اسلام علیکم دوستو سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ ایڈم زمپا نے بھارت کے خلاف بالنگ کرتے ہوئے بال ٹیمپرنگ کی ہے تاہم اس حوالے سے افیشل طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایڈم زمپا نے ہاتھ میں گیند پکڑی ہوئی ہے جبکہ دوسرا آج جیب میں ڈالا ہوا ہے اسی دران ایک ایسا لامہ بھی آیا کہ جب زمپا نے ایک جیب سے کوئی چیز نکال کر دوسری جیب میں ڈال لی سوشل می ایڈیو سارفین کے جانب سے زمپا کی سمل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنائے جا رہا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ برس اسٹریلیا کے تین کھلاڑیوں کو بال ٹیمپرنگ کے الزام میں پابندی کا سامنہ کرنا پڑا تھا ماش 2018 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کے دوران اسٹریلی کرکٹر ڈیوڈ وارنر سٹیوز میت اور کیمرون بین کرافت پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگایا گیا تھا بات ازان تینوں کھلاڑیوں کو سزا� اسٹریلی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا واقعی بال ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بات کریں بھارت اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والے میچ کے بارے میں جہاں چودویں میچ میں بھارت نے دفاعی چیمپین اسٹریلیا کو 36 رن سے شکست دے دی بھارت کے 353 رنز کے جواب میں اسٹریلی ٹیم صرف 316 رنز ہی بنا سکی کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے اوول کے گراؤنڈ میں اسٹریلیا اور بھارت کے درمیان اہم ایچ کھیلا گیا بھارتی سرماؤں نے کینگروز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا بھارت کی جانب سے شیکھر دون اور روحید شرمانے ایننگز کاغاز کیا اور ایک سوستائیس رنز کی پارٹنشپ قائم کی جبکہ اسٹریلیا کے جانب سے مارک سٹروینس نے دو جبکہ پیٹ کمیز مچل سٹارک اور کولٹر نائل نے ایک ا اسٹریلیا کو اوٹ کیا اسٹریلیا کو 36 رنز سے شکست دی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیلا ایکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں